امام بیقی رحمت اللہ کی دلائل النبوت کے اندر ہے کہ کوئی بندے ایسے کہ مرتے وقت ان کے نام آمال میں کچھ نہیں تھا جب اٹھیں گے تو پہاڑوں کے برابر ان کے آمال ہوں گے کہ جو پیچھے ان کا عیسال سواب کرتے رہتے ہیں وہ سواب جمع ہوتا رہتا ہے اور اس عقیدے کی تردید ہوتی ہے کہ ایک کے عمل کا دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا امام ابو نعیم ان کی دلائل النبوت اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بڑے افاظل صحابہ میں سے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ مر جاتا ہے تو وہ کرامل قاتبین ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ اب تم فارغ ہو گئے ہو آرام سے سو جاؤ یہ نہیں کہا جاتا بلکہ ان کی ڈیوٹی لگتی ہے ایک اس مرہوم کے پائنٹی کی طرف کھڑے ہو جاؤ دوسرا سرہانے کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور ایک پڑو سبحان اللہ دوسرا پڑو الحمدللہ ایک پڑو لا الہ الا اللہ دوسرا پڑو اللہ اکبر اس طرح ذکر کا سلسلات جاری رکھو تو وہ پھر کس کو کس کو دیا جائے کس کے نام آمال میں درج ہوگا کارس صاحبِ بزار کے نام آمال میں درج ہوگا کام فرشتوں کا ہے لیکن درج مرد مومن کے نام آمال میں ہوتا ہے یہ اس عمد کی خصوصیت ہے بندہ مر جاتا ہے لیکن وہ جروحانی ڈپارٹمنٹ ہے بتستور ورک کرتا ہے ان کے ہاں کوئی چھٹی نہیں ہوتی روزانہ پابندی کے ساتھ فرشتے ہیں کام کرتے ہیں